موسیقی اس پورام کو آگے بڑھاتے ہوئے بڑے ہی عدب و اترام کے ساتھ گزارش کروں گا اپنے میمان عزازی اور قوم کی فلاہ و بائبود کے فکرمند اور دیوانیں جس کو کہہ دیا جائے آلی جناب جمال ارپن صاحب چیئرمن جو ہے ایم اے اے فاؤنڈیشن بہت سے لوگ ڈاکٹر صاحب کئی مرتبہ کہیں کہ ایم اے فاؤنڈیشن ایم اے بہت سے لوگ ساٹھ میں کہتے ہیں لیکن ہے کہہ دیا سے کہ ایم اے 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 یہ مو ایلیانز ایکٹو ایلیانز ہے بہرحال چیئرمن ایم اے فاؤنڈیشن کوئی سیر کے ساتھ کی سر کٹا کے بھی خطابت کا ہنر جانتا ہے عشق نیزے پہ عشق نیزے پہ تلاوت کا ہنر جانتا ہے سر کٹا کے بھی خطابت کا ہنر جانتا ہے عشق نیزے پہ تلاوت کا ہنر جانتا ہے سجدہ سکر جو ہر عال میں کرتا ہے ادا سجدہ سکر جو ہر عال میں کرتا ہے ادا بس وہی سخص عبادت کا ہنر جانتا ہے جناب جمال ارپن صاحب چیئرمن ایم اے فاؤنڈیشن مائٹ پر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے اس پرگرام کے تقریب کے صدر محترم علی جناب عرصر جمال صاحب مہمان خصوصی ڈاکٹر شباب الدین صاحب مہمان عزازی چرمین طیب پالکی صاحب اور مہمان عزازی مظفر علی صاحب مہمان عزازی ڈاکٹر خالی صاحب اور پیچھے بیٹھے ہوئے اس تنظیم کے سرپرست حضرات مہمان عزازی سامنے بیٹھے ہوئے مہمان عزازی حضرات بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج ہم اس محفیل میں ہیں جہاں مفت میں کوئی چیز باٹی جا رہی ہے میں ڈاکٹر صاحب کی تعریف میں کیا کہ سکتا ہوں کہ اتنا بیلوز اتنی بڑی دین کی خدمت وہ کر رہے ہیں کہ اب اس سے زیادہ میں نہیں کچھ کہ سکتا دین کی اصلی خدمت جو وہ کر رہے ہیں جو ٹرانسلیٹ کر کے سمجھا کے غیر مسلموں میں غیر مسلموں میں قرآن کو پھیلا رہے ہیں قرآن کی تعلیم کو پھیلا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کی اس خدمت کا مورے شاہر میں پورے ہمارے مہوزلے میں تو کوئی نہیں ہوگا ڈاکٹر صاحب کا جو انداز بیان ہے جس انداز سے وہ سمجھاتے ہیں بتاتے ہیں وہ سمجھ میں بھی آجاتا ہے ایک دو آرڈیو میرے پاس بھی انہوں نے بھیجا تھا جب میں نے اس کو سنا تو مجھے لگا کہ ڈاکٹر صاحب کو اور ایک دو دن اپنے لیکچر کو بڑھانا چاہیے ہفتے میں میرے خیال سے دو ہی دن وہ لیکچر چلتا ہے تو مجھ کو لگا کہ ڈاکٹر صاحب کو اور بڑھانا چاہیے اگر یہ اپنے لیکچر کو اور بڑھاتے ہیں تو ان کے امیدوار ان کے کنڈیٹ اور بھی بڑھیں گے پڑھنے والے جو بچے ہیں وہ بھی اس میں اور بھی شرکت کریں گے بہتر کام جو کوئی بھی کرے اس کی سرانہ ہونی چاہیے اس کا خیر مقدم ہونا چاہیے اور اس کی حوصلہ افضائی ہونی چاہیے وہ اس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں اس کے محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ڈاکٹر صاحب کی حوصلہ افضائی کر رہے ہیں میں پھر سے ماشٹر صاحب کا اور ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنی بات کو خدم کرتا ہوں شکریہ بہت بہت شکریہ سلام علیکم بہت بہت شکریہ جمال اکٹر صاحب آپ نے آریف دعویٰ سینٹر کے بارے میں اپنے تصورات پیش کیے بہت شکریہ